اتر پر اس مدوی سکسا سیبا چینڈ بورڈ دوارا جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں پہلا ایک کمنٹ ہے تی جی ٹی وائیولوجی کا کیا ہوگا بائیولوجی دوہجار سولہ تو اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک بار کسی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ تی جی ٹی دوہجار سولہ بائیولوجی کا ایکزام پھنے ہوگا یعنی اس کا ایکزام ہونا ہے ٹھیک ہے جی سائد صحیح استیتی رہی ہے تو ستمبر یا اکٹوبر میں اس کا ایکزام لگ سکتا ہے آگست ستمبر میں ہو سکتا ہے تو جیسا بھی کچھ ہوگا ہے کہ ایکزام کی ڈیٹ آئے گی ہے کچھ آئے گی ٹھیک ہے وہ آگے پھر قرآن ہماری چلا اس پر ڈپنڈنگ کرتا ہے کہ ایکزام ہونے کے لیے پوسیبلیٹیز ہیں کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسا بھی کچھ ہوگا ہے ایکزام لگے گا تو اس کی ڈیٹیلز دے دی جائے گی ٹھیک ہے یہ کینسل نہیں ہے پہلے اس کا ایکزام نہیں ہوا تھا اور کینڈیڈیٹ کافی نہیں راستے اس کو لے کے کوئی دکت نہیں ہے یہ پہلا پوائنٹ سا دوسرا پوائنٹس آ رہا ہے کی ٹی جی ٹی جو سائنس ہے سائنس دوہچار سولہ اس کی کٹ آف کیا رہ سکتی ہے فائنل سیلیکشن کی میں بتانا چاہ رہا ہوں تو فائنل میں دیکھ رہا ہے اپروکسی میٹ سیبنٹی فائیب اگر جنرل کینڈیڈیٹ ہے بیسے کہا تو مجھ سے کم ہے سیبنٹی ٹو پلاس سیبنٹی ٹو کوششنز آئینڈ انٹرویو میں فورٹی مارکس اتنے لا رہا ہے تو جنرل کنڈیڈیٹ سیلیکٹ ہو جائے گا ایسی جنرل کے لیے اینڈ ایسی او بی سی کی بات کریں تو یہ جائے گا ہمارا تھوڑا سے کم سکسٹی ایٹ تک جائے گا سکسٹی ایٹ کوششن بے کافی کم میریٹ گئی ہے یہاں پہ سائے جو سائے لے اینڈ پلاس پوٹی مارکس یہ او بی سی جائے گا اگ ایسی سکلیٹ اور کم بے مریٹ جانے والی ہے یعنی کہ سارٹ کسٹن کے آس باس ہو جائے گا سارٹ سٹن پر چاریس مارک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تیجیس ان دوزار سولہ کی جو کٹوک کے بات تھی یہ اتنا لگ بھگ لگ بھگ رہے گا آگے آدھا ہے تیسرا پوائنٹس کی انٹرویو کب سے سٹارٹ ہوں گے انٹرویو کب سٹارٹ ہوں گے چھوٹے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک تو سائنس کے چل رہے تھے انڈ انگلیس کے چل رہے تھے ٹی جی ٹی میں ٹھیک ہے کب سٹارٹ ہوں گے تو اس کے لیے ہم کو آرٹھ جون کو مجھے کچھ نیوز ملا تھا کہ چین بورڈ میں میمبرز جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ایکسپرٹ نے کچھ ایسے ہمیتی دکھائی ہے یعنی کی انٹرویو یعنی کی پچیس جون سے لگنے تھے اب اس کو لے کے چین بورڈ دوارہ بائیس سوری بارہ جون کو ایک نوٹس بھی نکالا گیا ہے وہ سائٹ پر پڑا ہوئے کی میمبرز کی ایسے منتھا کے قرآن اور انٹرویو نہیں لگائے گئے اور سادھان کی آنے جانے کی سمسیاں اور اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے جس کو پھر سے پندرہ دنوار اپجر کیا جائے گا یعنی کی جون کے اینڈ میں پھر سے ایک بار اس کو چیک کریں گے کی یہ ہو پوسیبل ہے کی نہیں یا ہو سکتا ہے کی نہیں ٹھیک ہے جیسے بھی ہوگا تو اس پر ڈیٹیل دی دی آئی کب سے سٹارٹ ہے کب سے لگیں گے ہم کلیئر کر دیں گے جب بھی لگیں گے آگے کسی نے پوچھا ہے چوتھا کی پیس جی ٹی ہندی کا انٹریو کیا لگے گا تو جب بھی لگے گا کوئی بات نہیں کوئی پروبلم نہیں ہے پہلے تو ٹی جی ٹی سائنس انگلیس کے جو لگے ہوئے ہیں جو چل رہے تھے وہ پورے ہوں گے اس کے بعد ہی لگے گا تو ان کے بعد یہ بتایا جائے گا تو یہ بھی ڈیٹیل بتاتے چاہیے گی ٹھیک ہے اور نیکسٹ پوائنٹس آیا تھا اسی میں ٹی جی ٹی جو انگلیس ہے انگلیس کا کٹ آف یہ تو میں سائد پہلے میں بتا چکا ہوں پہلے کسی ویڈیو میں اس سے پہلے کل والی کمینٹ بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو تو یہ کمنٹ آ رہی ہیں اور چینڈ بورڈ کے انٹریوز کب ہوں گے یہ کب ہوگا تو ایک نے کہا ہے کہ ٹی جی ٹی کی کیا دو چار بائس میں نیو بیکنسیز آ جائیں گی یعنی بائیس تک ہو جائے جا اوکے ہونا ہے اکٹوبر تک آ سکتی ہیں بیکنسی کیاب اکٹوبر تک آ جائیں گی دیکھے گا ابھی چینڈ بورڈ کے جو ادھیکاری ہیں وہ اس منجس کی سطح میں سرکار نے کوئی اوڈر ان کو نہیں دیا بیکنسیز ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں نکالنے کے لیے تیار ہیں بٹس جیسی بھی سرکار کا اوڈر ہوگا تو وہ ترنت گیا پن آ جائے گا سمجھ سے ہے کہ سرکار چاہتی کہ نئے آئیوک سے ہو کیا اس سے ہو وہ خود انسمنجس میں ہے کہ اسی سے بنائیں گے نئے آئیوک سے دیں گے تو اس کو لے کے وہ تھوڑا سا کنفیوشن میں ہے کہ نئے آئیوک بنانے میں انہیں تین سے چار مہینے اور لگ جائیں گے تین مہینے کا ٹائم اور لگ جائے گا اور نئے آئیوک کٹھت تو ہے سب کچھ تیار ہے اس میں بھی بگ اپتی بغیرہ دینی ہے میمبر ساتھی اکسی ایس ام میمبر چونے جانے اس کے بعد وہ کام کو سمجھیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا پندہ سا بھی زین ہو لگ جائے گا یعنی مانگے چلو ڈھائی سے تین مہینے کے بعد ہی وہ اسٹارٹ ہو پائے گا اب سرکار پر ڈپینڈ ہے کہ وہ ٹائم بہت کم ہے کیونکہ جو ٹائم بچا ہے وہ آپ کو دیکھ ہی رہا ہے کیونکہ دوہزار ایکیس کا اینڈ یعنی جنبری یعنی بائیس کی جنبری فروری میں چناپ بھی ہونے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ دیکھئے کیا کرتے ہیں کیونکہ بگنسی آنی بھی ہیں جلدی آنی ہے اور اگزام بھی ہونا ہے اور سیلیکشن بھی ہونا ہے ایک بار اس پر جو ہے جرور ہونا ہے جو لوگ لگے ہوئے ہیں تیاری میں لگے رہیے گا کیونکہ آپ سے تیاری کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوہ سے تین مہینے بعد اگزام ہو اور ٹائم بھی نہ مل پائے تو یہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو تیاری میں بنے رہی ہے خاص طور سے میتھمیٹکس والے اینڈ سائنس والے ٹھیک ہے تو میتھ اینڈ سائنس والوں کے لیے کافی کام ہوتا ہے